دیواز کے سونکچ کی تحصیل دار میڈم ڈاکٹر انجلی گپتہ کا جلال کسانوں کو لے کر ساتھوے آسمان پر پہنچا تو موہن سرکار نے ان کے گصے کو اور خود ان کو سیدھے زمین پر لا دیا موہن سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ عام لوگوں سے بدسلو کی کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی نمشکار پردیش سکھ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں علمان خان پورا معاملہ آگے آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سی ایم ڈاکٹر موہن یاداؤ نے اس معاملے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے کلیکٹر کو آدیش دیا جس کے بعد ڈاکٹر انجلی گپتہ کو زلہ مکھیالے اٹیچ کر دیا گیا مکہ منتری ڈاکٹر موہن یاداؤ کے آدیش پر کلیکٹر رشب گپتہ نے یہ کارروائی کی ہے مدھپردیش کے مکہ منتری کے آدھکارک شوشل میڈیا ایکاؤنٹ ایکس پر لکھا گیا ہے کہ مکہ منتری ڈاکٹر موہن یاداؤ نے شوشل میڈیا پر دیواز زلے کے سونکچ تحصیل دار کے وائرل ہو رہے ویڈیو کو سنگیان ملیا ہے مکہ منتری ڈاکٹر یاداؤ نے کہا کہ ادھکاری عام لوگوں کے ساتھ سب بھی اور شالین بھاسا کا استعمال کریں اس طرح کی ابھدر بھاشا بلکل بھی برداشت نہیں کی جائے گی میرے نردیش کے بعد کلیکٹر نے تحصیل دار کو زلہ مکھیالے اٹیچ کر دیا ہے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یاداؤ نے کہا کہ شوشاشن ہماری سرکار کا مول منتر ہے اب آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ ہے کیا دراصل تحصیل دار ڈاکٹر گپتہ کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے اس میں وہ کسانوں پر بھڑکتی نظر آ رہی ہیں کوششے ہیں انڈے سے نکلے نہیں تھی بڑی بڑی مرنے وارنے کی بات کی ہمٹ نہیں کلا آپ بچوں ہمیں پہلے کی Pak بولو ہے چلو دو چلو دو چلو دو آپ نے آرام سے آپ کاری سی توukیا ہے آپ کیسے اس نے مول دیا یہ میری صwiąلوقو کیسے مول دیا اب میں ہوں MGBTwam میں ہوں کیا میں کاروں میں تحصیل دار ہوں Oui آپ کا پر بروجیکٹ ہے شاحسن کا بروجیکٹ ہے ساحسن کو کسی ناج Condu سعسن کو سونکچ سے پانچ کلومیٹر دور کماریا راو میں کچھ دنوں سے چوبارہ دھیرہ سے سونکچ تک ایک سو بتیس کیوی کی لائن کے تار بچھائے جا رہے ہیں مدھپردیش پاور ٹرانس میشن کمپنی لیمیٹیڈ یعنی ایم پی پی ٹی سی ایل کی طرف سے یہ تار بچھائے جا رہے ہیں جس کے لیے کھیتوں میں پول لگائے جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ساتھ جنوری کو پہلی بار ایم پی پی ٹی سی ایل کے کرمچاری کسان دینیش کے کھیت میں پول لگانے گئے جس کا دینیش اور ان کے پریوار والوں نے ویروت کیا دینیش کا کہنا تھا کہ کھڑی فصل میں پول نہیں لگانے دیں گے کیونکہ اس سے فصل برباد ہو جائے گی اس کے بعد کمپنی کے کرمچاری کلیکٹر اور تحصیل دار کے پاس پہنچ گئے کلیکٹر کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے تحصیل دار موقع پر پہنچی اور کسانوں کو سمجھایا تحصیل دار کے سمجھانے پر کسان مان بھی گئے لیکن اگلے دن جب کمپنی کے لوگ جیسی بھی مشین لے کر پول لگانے کھیت میں پہنچے تو پھر دینیش اور ان کے پریوار والے ناراض ہو گئے اس کے بعد تحصیل دار پھر کسانوں سے بات کرنے پہنچی باتچیت کے دوران کسان کے بیٹے نے تحصیل دار کو بول دیا کی یو آر رسپونسبل بس یہ شبد سن کر تحصیل دار بھڑک اٹھیں جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں وہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ چوزے ہیں انڈے سے نکلے نہیں لیکن بڑی بڑی بات کر رہے ہیں کسانوں سے بسلوکی کے اس ویڈیو میں تحصیل دار انجلی گپتہ کسانوں پر چلاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اس دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے پردیش تک کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کریے ہمارے فیس بک پیج کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر بھی ہمیں آپ لائک کر سکتے ہیں